مکتیہ کو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے دیوی درگا کے ارادنا کی جس سے آپ کے ساتھ جو بھی بادہ ہے آپ نے اس کو دور کر دیا پھر آپ نے مالکشمی کے ارادنا کی جس سے آپ کے گھر میں لکشمی سکھ سمردھی آپ کے اوپر اپنی کرپا برسائے گی اس پریوک کو کریے اس پریوک کو کرنے کے بعد آپ کا آج کا دن اور آنے والا ورش دیوی درگا اور مالکشمی کے کرپا سے سردوتم ہو جائے تو چلیے اب انتظار کو سماپت کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کرج سے مکتی پانے کا کیا ہے رامبار اپائے یدی آپ کے اوپر کرج بڑھتا جا رہا ہے کئی بار ایسی بھی پریستیتی آتی ہے کہ کرج بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتا تو ایسی پریستیتی میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے آپ بار بار پریاض کریں اور پھر بھی کرج نہ اترے تو آپ پریشان نہ ہوں آپ اس پریوگ کو کریں آپ کو بہت اچھا لابن لے گا ہر روز سندھیا کال میں رسوئی میں جہاں بھی آپ جل رکھتے ہیں یعنی جو پانی رکھنے کی جگہ ہے اس جگہ پر ایک مٹی کے گھڑے میں پانی بھر کر کے آپ کو رکھنا چاہیے گھڑے کے سامنے ایک دیپک جلا دینا چاہیے یہ بہت اچھا پریوگ ہے ہر بودھوار کو گائے کو اور گھوڑے کو ہرہ چارہ کھلانا ہری موں کی دال کھلانا آپ کو بہت اچھا لاب دے سکتا ہے اور منگلوار کے دن آپ کرج نردیں اگر آپ منگلوار کو کرج لیتے ہیں تو آپ کبھی اس کرج کو اتار نہیں پائیں گے اور اگر آپ نے منگلوار کو کرج دے دیا تو آپ کا کرج آپ نے جس کو دیا ہے وہ نہیں اتار پائیا یعنی آپ کا پیسہ آپ کو واپس نہیں ملے گا تو اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے ادھک سے ادھک دھن کا سنچ ہے آپ گھدھوار کے دن کریں منگلوار کے دن کریں تو آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا اور ایک چھوٹا سا اپائے ساتھ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ املی کی ایک چھوٹی سی ڈنڈی لا کر کے اپنے دھن رکھنے کے اسطحان پہ یعنی تیجوری میں رکھ دیں یہ پریوگ آپ اکیس دن تک کریں یعنی آپ کو اکیس دن تک گھڑا رکھ کر کے جہاں پانی رکھتے ہیں وہاں پہ دیپک جلانا ہے سندھیا کال میں سرسوں کے تیل کا گائے کو اور گھوڑے کو بدوار کے دن ہری چیزیں کھلانی ہیں اور اکیس دن بودوار سے شروع کر کے آپ کو اپنے بھن رکھنے کے اسطحان پہ رکھنا ہے وہ دنڈی جو ہوگی اور چھوٹی سی ٹہنی ہو سکتی ہے املی کے برکش کی یہ آپ پریوگ کر لیجئے کتنا بھی بڑا سے بڑا کرل آپ کے سر پر ہو تتکال اتر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ رن موچک منگل اسطروت کا پارٹ کر لینا آپ کو بہت اچھا لاپ دے سکتا ہے